بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ اینڈ بیکنگ لیچ سفینہ میں آپ سب کو خوش امدید کہتی ہوں اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے لئے مسالہ بھنڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں یہ ریسپی اکسر ٹرائے کرتی ہوں اور سب اسے بہت پسند کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی تین چمچ میں نے آئیل کے ایڈ کی ہیں اور اس میں میں نے بھاریک کا ٹیوی بھنڈیاں ڈال دی ہیں انہیں چار سے پانچ منٹ اتنا فرائے کرنا ہے کہ بھنڈیو کی لیس ختم ہو جائے اور یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اب بھنڈیو کو میں نے الگ کر لیا ہے اگین تین ٹیبل سپون میں نے آئیل کے ایڈ کی ہیں اور اس میں میں نے انین ایڈ کر دیا ہے پیاس کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور پیاس کا کلر چینج ہو جائے میڈیم فلیم پہ پیاس کو فرائے کر لیں اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے اس وقت اس میں بھنڈی کو ایڈ کر دیں اور تھوڑی دیر پکا لیں تقریباً تین سے چار منٹ میں تاکہ پیاس کا کلر گولڈن ہو جائے اور بھنڈی کی جو قصر لیتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے بھنڈی اس میں مزید سوفٹ ہو جائے لو فلیم پہ یہاں پہ میں نے اسے کوک کر لیا ہے اب نیکس ٹیپ پہ بھنڈیوں کے لیے ہم مثالہ تیار کر لیں گے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم بھنڈیوں کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے دو ٹیبل سپونڈ آئل کے ایڈ کر لیں اور اس میں ہاف ٹیبل سپونڈ سفید زیرہ ایڈ کر دیں اب اس میں ادرک لیسن اور دو گرین چلیز کا پیسٹ تیار کر کے ایڈ کر دیں ادرک لیسن اچھی طرح سے فرائی ہو جکے ہیں اب اس میں ہم مثالہ جاتے ایڈ کریں گے ایک چمچ میں نے یہاں رینڈ چلی فلیکس ڈالیں ہاف چمچ ہلدی کا ڈالائے اور ہسوے منشہ آپ اس میں نمک ایڈ کر لیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اور فوری طور پر اس میں ٹیماتر کا پیسٹ ڈال دیں تاکہ مثالہ جات اس میں جل نہ جائیں یہاں پہ میں نے دو ٹیماتر لیئے اور ان کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اور اسے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہائی فلیم پہ ہم اس مثالے کو کک کر لیں گے جب آئل الگ ہو جائے گا تو یہ مثالہ تیار ہو جائے گا اب ہم اس مثالے کو ان بھنڈیوں میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ جھٹ پٹ بننے والی مثالہ بھنڈی ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک دیں اب اس سٹیج پہ ہم اس گریوی کو بھنڈی میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے بہت ہی یمی یہ ریسپی بنے گی آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب یہاں پہ میں نے خوش دھنیا ایڈ کر دی ہے تقریباً آدھا چمچ میں نے دھنیا پاودر کا ڈالائے لاس میں آپ دھنیا ڈالیں کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اینڈ تک رہتی ہے ایک درمیانے سائز کا لیمن میں نے لیا ہے اور اس کا ہافی سائز میں آپ سکویز کرتے ہیں اس سے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے تمام مثالجات انہینس ہوتے ہیں اور بھنڈی کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوگا اب آپ دیکھیں یہ مسالہ بھنڈی تیار ہو چکی ہے جھڑ پڑ بننے والی یہ سبزی ہے آپ اس ڈیفرنٹ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم یوناصر ہو اللہ حافظ